اسلام علیکم میں آج ایک بار پھر اپنا نوشرف روز آیا ہوں میں پہلے دوہزار اٹھارہ کہ انتخابات کے سلسلے میں نوشرف روز آیا تھا اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو جتوایا میں لانگ مارچ کے سلسلے میں عوامی مارچ کے سلسلے میں جب نوشرف روز سے گزرا تو آپ نے بڑا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کیا ہے تو مجھے وہ استقبال آج تک یاد ہے آج آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں اس لیے کہ آٹھ فوری کو الیکشنز ہونے جا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی نے مجھے نامزد کیا ہے کہ میں آپ کا وزیر عظم کا امیدوار ہوں گا تو میں اس بار آپ کے پاس آیا ہوں آپ کے ساتھ مانگنے کے لیے کہ آئے میرے ساتھ دے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے ہم وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت بنائیں گے میں نے ایک میں نے اپنا انتخابی منشور پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی منشور ہمارا عوامی معاشی معاہدہ جن دس نکات عوامی معاشی معاہدہ ہے یہ غربت کا مقابلہ کرنے کے لیے منصوبہ ہے یہ بیرزگاری کا مقابلہ کرنے کے لیے دس نکاتی اجنڈا ہے یہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے دس نکاتی اجنڈا ہے اور میرا آپ سے فعدہ ہے کہ آپ مجھے آپ مجھے اپنا وزیر اعظم بنائیں اور میں اس تمام جو دس نکاتی اجنڈا ہے اس پہ عمل درامت کروں گا غربت کا خاتمہ کروں گا بیرزگاری کا خاتمہ کروں گا اور اور مہنگائی کبھی ہم مل کے مقابلہ کریں گے ہم خاص طور پہ نوشیر و فیروز کے لیے ہمارے نوشیر و فیروز کے لیے ہمارا خاص پلانٹس ہیں ایک جو سلاح متاثرین ہے جن کا جن کو سلاح میں نقصان ہوا نوشیر و فیروز میں سب سے زیادہ نقصان ہوا تو اسی انداز میں ہمیں نوشیر و فیروز کے سلاح متاثرین کو نوشیر و فیروز کے عوام کو مدد کرنا ہے میں نے میں نے سلاح کے دوران مختلف علاقوں کے دورہ کیا تو وہاں خواتین کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہمارا گھر بنا کے دے تو میں نے کہا تھا کہ یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ آپ کو گھر بنا کے دوں گا اور پھر میں نے پورا دنیا کا دورہ کیا میں نے اکھوامی متاہدہ تکہ سربراہ کو سیکرٹری جنرل کو پاکستان لے کر آیا میں نے ان کو بتایا کہ دیکھیں میرے عوام کا کیا نقصان ہوا ہے میرا ملک کیا نقصان ہوا ہے آئے ہمارے ساتھ مدد کرے اور ہم ان کا شکر گزار ہے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بنانے کا پروگرام ہے وہ آپ کا سندھ حکومت کروا رہا ہے ہم نے کم عرصہ میں بیس لاکھ گھر بنانے کا سلسلہ شروع کر چکے ہیں اور ہم نہ صرف پکا گھر بنا رہے ہیں مگر ان سلام متاثرین میں سے ان کے گھر کے خواتین کو مالکانہ حقوق دلوا رہی ہیں یہ منصوبہ اب انٹرم گورنمنٹ کی وجہ سے سست روی کا شکار ہے انشاء اللہ فیوری آٹھ کو الیکشن ہوگا اگلا دن ہم یہ کام تیزی کے ساتھ ایک بار پھر شروع کریں گے ہمارا پہلا پرائیورٹی یہ تھا کہ ہم نے جو قائد عوام کا وعدہ تھا مکان کا اس پہ عمل درامت کرنا ہے اس پہ ہم کام کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اس سلاب کی وجہ سے صوبہ سندھ کا پچاس فیصد ہمارا تعلیمی ادارے ہمارے سکول ہمارے ہائی سکول ہمارے تعلیمی ادارے ان کا پچاس فیصد سلاب کی وجہ سے تباہ ہو چکے ہیں جگر کے اس منصوبہ کبھی وہ فانگ کا فنڈنگ کا بند بس کیا صوبہ سندھ کا فنڈنگ کا بند بس کیا اب اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہو رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یہ ڈیویلیمنٹ کا کام ہم نہیں کر سکتے میں کہتا ہوں یہ ڈیویلیمنٹ کا پارٹی کو جتوانا ہے انشاء اللہ اس قیم کو بھی ہم مکمل کریں گے ہم ایک بار پھر ہمارا تعلیم ادارے بنائیں گے ہم نے بچوں کے لیے تعلیم ادارے بنائیں گے ہم ہم نے تے کیا ہے کہ سندھ کا ہر کہ سندھ کا ہر ڈسٹرک میں ہم نے یونیورسٹی یا کیمپس قائم کرنا ہے مجھے پتا چلا ہے کہ میرا نوشیر و فیروز میں یونیورسٹی نہیں ہے انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی بنائیں گے ہمارا کوشش رہا ہے کہ مفت صحت کے سہولت عوام کو پہنچائیں دل کا علاج کے لیے ہم نے مفت نائی سی وی ڈی کے جو ہسپٹلز ہے جگہ جگہ بنائے ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم یہاں بھی نائی سی وی ڈی کا ایک یونٹ قائم کرے تا تاکہ تاکہ میرا نوشیر تو شہید بی 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 تعلیم بی 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 کرے تاکہ آپ کا پیغام مجھ تک پہنچ سکے اور میرا پیغام آپ تک پہنچ سکے تو آپ نے میرا مدد کرنا ہے میرا مدد کرنا ہے کہ تمام سیدھ سو فیصد سو فیصد پیپلز پارٹی کو جتوانا ہے انشاءاللہ تعالی ہر الیکشن میں آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو ماضی سے زیادہ سیٹس تلوائے ہیں انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں جو ایک ادو کا سیٹ پچھلے الیکشن میں رہ چکا تھا وہ بھی آپ میرے مجھے جتوا کے دیں گے آپ آپ نے محنت کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بدیاتی الیکشن میں میں ہم نے سندھ بھر میں کامیابی حاصل کیا ہم نے تاریخ رکم کیا ہم نے کراچی کا میئر کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا ہم نے ہیدرباد کا میئر کو بھی جیالہ بنایا انشاءاللہ تعالی یہی محنت جاری رہے گا تو کراچی بھی ہمیں اکثریت سیٹس تلوائیں گے ہیدرباد بھی ہمیں اکثریت سیٹس تلوائیں گے نوشہرہ سے تو آپ سویپ کر رہے ہو تو انشاءاللہ تعالی وزیر اعظم آپ کا حکومت آپ کا حکومت وفاق کا بھی جیالو کا حکومت صوبائی کا جیالو کا انشاءاللہ آپ سے میرا درخواست ہے کہ آپ نے میرے منشور کو آپ نے میرے منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جانا ہے ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں گے اور آپ نوشیرو فیروز کے عوام سے پوچھے کہ کیا آپ کا تنخواہ پر گزارا ہوتا ہے اگر نہیں تو ہمیں وفاق میں پیپلز پارٹی کی حکومت چاہیے بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے گا تو آپ کی آمتنی کو ہم گگنی کریں گے انشاءاللہ آپ گھر گھر جائیں ہم نوشیرو فیروز کے عوام کو بتائیں وود زائع نہ کریں تیر پہ مور لگائیں یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ تین سو یونٹ بچلی مفت سولر کے تھو ہوگا انشاءاللہ آپ بتائیں گھر گھر جا کے بتائیں کہ ہم نے پی پی کا حکومت بنانا ہے ہم نے اپنے غریبوں کے لیے تیس لاکھ گھر بنانا ہے ہم نے ان گھر کے خواتین کو مالکانہ حکومت دلوانا ہے اب چاہے میرے کسان بھائیوں کے پاس چاہے ان کو بتائیں کہ پہلے پی پی نے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام دیا اس پار انشاءاللہ تعالیٰ بین ازیر ہاری کا دیں گے اپنے ہاریوں کو اپنے چیپ میں ہم مالی مدد پہنچائیں گے ان کو ڈی اے پی کا یوریا کا فرٹلائزر کا انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی نہیں ہوگا کسان کارڈ ہوگا اور ہم ہم آپ کو مالی مدد پہنچائیں گے آپ محنت کشوں کے پاس چاہے مزدوروں کے پاس چاہے محنت کرنے والے کے پاس چاہے کہ پی پی کا حکومت بناوں یہ بلاول بھٹو کا وعدہ ہے کہ وہ مزدور کارڈ لے کر آئیں گے بین ازیر مزدور کارڈ اور ہم اپنے مزدوروں کو محنت کا صلح دلوائیں گے اپنا پنشنرز کو ان کو پنشن دلوائیں گے ان کے پنشنز میں انشاءاللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے آئے مزدور کارڈ کو ایک حقیقت بنائیں تاکہ جہاں بھی ایک مزدور آج بھی کام کر رہے ہو چاہو کسی سنت میں ہو چاہو زراعہ مزدور ہو چاہو کسی دکان میں کام کر رہے ہو چاہو کسی کے گھر میں کام کر رہے ہو چاہو ریڈی پہ کام کر رہے ہو رک شوک کا کام کر رہے ہو انشاءاللہ ان تمام تمام مزدوروں کو ہم مزدور کارڈ دلوائیں گے اور ان کو ان کا حق پہنچائیں گے آخری جو میرے دو تین وعدے ہیں آخری ایک آپ نے خواتین کے پاس جانا ہے جن کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام آج تک مل رہی ہے ان کو بتائیں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ ہم غریب ترین عورتوں کو بلا سوٹ قرضہ دیں گے وہ اپنا کاربار شروع کریں گے وہ اپنا خاندان کا خیال رکھیں گے اور اپنا ملک کے معیشت میں اپنا کردار ادا کریں گے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا پی وائیو کو بتانا چاہ رہا ہوں سپاف کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جائے میرے نوجوانوں کے پاس جائے میرے نوجوان بھائیوں کے پاس جائے میرے نوجوان بھائیوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وفاق کا حکومت بنا تو انشاءاللہ ہم یوت کار لے کر آئیں گے اور نوجوانوں کو بھی جو ڈیزرونگ ہوتے ہیں جو غریب ترین ہمارے نوجوان ہیں جو روزگار کے تلاش میں ہیں ان کو ہم مالی مدد بھی پہنچائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا ذمہ داری ہوگا کہ ان کو ہم نے روزگار دلوانا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا عوامی مہاشی معاہدہ ہے آتھ فیوری کو الیکشن ہے آپ اس منشور پہ الیکشن لڑے جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی ذاتی انا کی وجہ سے ذاتی دشمنیہ کی وجہ سے سیاسی انتقام کروانے کیلئے الیکشن لڑ رہے ہیں میں آپ کے لئے الیکشن لڑ رہا ہوں میں آپ کو ترقی یافتہ دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے بچوں کو روزگار کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں میں آپ کے لئے یہ الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں اور انشاءاللہ جیت آپ کی ہوگی جیت تیر کی ہوگی جیت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی آپ سب سے یہ میرے نشور فروز نشور فروز یہ ساب نشور فروز اچھا یہ تمام میرے نشور فروز کے امیدوار آپ کے سامنے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے ان کے لئے ووٹ مانگو یا اس سے پہلے کہ میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ان کے لئے ووٹ کرے ان کے لئے ورک کرے ان کے لئے ووٹ مانگے میں پہلے ان سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے سامنے یہ وعدے لینا چاہ رہا ہوں تو پہلے میرے جو امیدوار ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھا کے عوام کے سامنے ملک کے سامنے وعدہ کرے آئیں ہاتھ اٹھائیں آپ نے آپ نے منتخب ہو کے نشور فروز کے عوام کی خدمت کرنا ہے وعدہ ہے آپ نے منتخب ہو کے ان کا کام کرنا ہے اپنا کام نہیں ان کا کام کرنا ہے سمجھا میری بات سمجھا آپ نے اگر روزگار کے موقع ہوں گے تو آپ نے اپنے رشتہ داروں کو نہیں نشور فروز کے عوام کو نوکریہ دلوانا ہے وعدہ ہے وعدہ ہے آپ کے سامنے انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کا خدمت کریں گے تو اب آپ سے آپ سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے جو امیدوار ہیں سید عبرار شاہ اور زلفقار علی آپ نے یہ دونوں کو جتوانا ہے آپ ان کو جتواتے ہو تو میں آپ کا وزیر اعظم بن سکتا ہوں تو یہ میرے اہم اہم نمائندے ہیں اور آپ نے انشور کرنا ہے کہ یہ نیچلل اسیمبلی پہنچتے ہیں تاکہ وہ میرا وزیر اعظم کا الیکشن میں اپنا وورٹ آل سکے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ سندھ کا چپا چپا پہ میں کام کروں ایسا کوئی علاقہ نہ رہے جہاں میں کام نہیں کر سکوں اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ میرا نمائندہ منتخب ہو تو یہی وجہ ہے کہ میں آپ سے ووٹ بھی مانگ رہا ہوں اور یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے آپ نے کام کرنا ہے محنت کرنا ہے اور خود بھی ووٹ مانگنا ہے میرا جو ایم پی اے کے امیدوار ہیں سید سرفراز علی شاہ سید حسن علی شاہ ممتاز علی چاندیو زیا لنجار پچھلے بار یہ رہ گیا بہت مسئلے ہوئے موروں میں کام کرنے کے لیے اس لیے زیا بھائی پیچھے رہ گیا تھا اس دفعہ آپ نے زیا کو جتوانا ہے آپ نے میرے امیدواروں کو جتوانا ہے اگر آپ ان کو کامیاب کرتا ہوں تو انشاءاللہ تعالی آپ کام ان سے نہیں آپ کام مجھ سے لیں گے میں آپ کے پاس آؤں گا پورا حکومت پورا حکومت ساتھ لے کے آؤں گا ان کو آپ کے سامنے بٹھاؤں گا ان کو بتاؤں گا کہ کراچی میں نہیں یہاں نے شرف فروز میں یہاں کا بجٹ بنے گا کراچی میں نہیں تو شرف فروز میں فیصلے ہوں گے اسلامباد میں نہیں موروں میں فیصلے ہوں گے آپ میرے ساتھ دیں اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک کی قسمت بدل دیں گے ساتھ ساتھ میں بین ازیر آباد کا ڈیویجن کا کیمپین کے لیے نہیں آسکا یہاں دو تین میرے امیدوار موجود ہیں تو ان کے لیے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سید غلام مصطفیٰ شاہ غلام قادر چاندیو ڈاکٹر دہری صاحب کو آپ پلیز اس کو بھی منتخب کروا دے مجھے بھاری بھاری ایک سریعت چاہیے نوشیرو فروز کا نشان کیا جیت کا نشان کیا وفدداروں کا نشان کیا شہیدوں کا نشان کیا بی بی کا نشان قائد عوام کا نشان میرا نشان جیے بھٹو آپ سے اجازے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا